دوگی جی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں صدر میں اپنا پرستاو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شبد واپس لیجیے میں نے تو کہا بھی لے لو واپس اور کیا کہوں کون لے لوگا واپس آپ لوگے جو بولے گا بولے گا دیکھو ایک بات ہے اگر کسی کو برا لگیا ہے تو واپس لے لوگا اگر کسی کو برا لگیا ہے اب میرے کو سارا پتہ لگیا بھئی اس لفج کا اثر کہاں کہاں ہویا کہاں تک گئی دوری تک بات دیکھئے ابھی بھی کہہ تو دیا واپس لے لو جو بھوٹا صاحب میں آپ سے نویزن کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ اپنے شبد واپس نہیں لوگے کسنا میں کہہ تو دیا واپس لے لو کون لے لے گا لے گا لے گا تو آپ لوگے آپ لوگے واپس میں واپس لیتا ہوں اس سے کچھ بدل جائے گا ٹھیک ہے آگے بولیئے آگے بولیئے اس سے جب کو سچائی تو سچائی نہیں میرا ایک سجاب ہے کیونکہ اتنی بار یہ شبد استعمال ہوا ہے دس سال بعد کوئی ریکارڈ دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ کیا تماشا یہ سارا کا سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے صدر کی گریمت نہیں وہ تو سارا ہی ڈیلیٹ تو یہ جو شبد بولے ہیں انہوں نے یہ شبد سارے کے سارے واپس ہوں گے ایسے ہے جی ساری دنیا نے سن لیا جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا لیکن آپ نے میں آپ کو ایک بات نہ دوں میں تو سمیدان کی بات کر رہا تھا بیچ میں اے سمیدانی کام کس نے کیا وہ آپ دیکھ لیو ہم اب ناغری کہیں اس دیش کے اور ناغری کو سمیدان سے ادھکار ملتے ہیں اس سمیدان کو ختم کرنے کی ساجی پچھلے دس سال سے چل دی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں بیچ میں جی صاحب لوگ آگے جو سمیدان کو توڑتے ہیں سمیدان کی شبد بھی لیتے ہیں ہندو راشتر کی شبد بھی لیتے ہیں اے سمیدانی کون ہے وہی سوال اٹھا رہے اس دیش میں اس ٹیم حالات بائی چارہ بگاڑنے کا کام پچھلے دس سال میں جتنا ہوا پچھلے ستر سال میں نہیں رہا نفرت اتنی پھیل گی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن کسی کوئی اس بات کی چنطہ نہیں ہے کیونکہ دیش کی چنطہ ہو تو نا یہاں تو ستہ کی چنطہ ہے ابھی کہہ رہے تھے جاتی پہ نہیں جانا چیئے تو درم کے نام پہ ووٹ کیوں مانگنی چیئے بھئی کیا کسی کی ٹوپی اور پگڑی اچھال کے آپ ووٹ لے سکتے ہو یہ کون سے سمیدان میں لکھا ہے ایک آئی پی ایس افسر کو ایسا نریٹیو دیش میں گھڑ دیا گیا ایسی میں چار دارہ بنا دی گئی ہے کہ پگڑی دیکھ کے خانستہ نکا جاتا ہے شرمانی چیئے ہمیں ان پگڑی والوں کا اتیاس اٹھا کے دیکھو اس دیش کو اجاد کرانے میں کتنا ایسا پگڑی کا ایس پگڑی کے چھبی سو چھبی آدمیوں کو جیل ہوئی اکی سو سنٹالیس آدمی پگڑی والے تھے ایک سو اکیس آدمیوں کو تھانسی ہوئی ترینوے آدمی پگڑی والے تھے اس کا چھتا پوٹر میں نے پوٹر دول ہوئے سر انیس سو چرہسی بھی آدھونی چاہیے آج یہ جو پاٹ بنانے لگ رہے ہیں انیس سو چرہسی بھی آدھونی چاہیے سر انیس سو چرہسی بھی آدھونی چاہیے اب یہ کیا ہے آرہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم تو سر بچپن سے یہ گاکے اور سرکے پڑے ہوئے ہیں کہ پتا وارے آلالچار وارے ہند تیری شان بدرے یہ لوگ بات کرتے ہیں سر سر ہمارا اجیکشن ہے پلیز اس کی اوپر انیس سو چرہسی میں جلتے اٹھائے نہ ڈالے سر ان کے نتاؤں نہ ڈالے سر آج یہ کس طرح بات کر سکتے ہیں سر انیس سو چرہسی کا بھی یاد رکھنا چاہیے ان کو دیکھو آپ نے ان کی بستی جلا رکھی ہے ابھی جناب ابھی امبارہ کے اندر گردواروں میں بے عد بھی ہوئی پڑا ہوگا اپنے اخبار میں آپ کا بھی یہ جلا کسی نے ایکشن لیا اور میں نے اسی فلور پہ جب اس میں سمیدان میں قانون میں ترمیم کر رہے تھے میں نے کہا تھا اب اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو لیکن کسی نے نہیں چونتا اب ان کا قبضہ ہو گیا گردواروں پہ تو وہاں پہ شراب پی جاتی ہے پیڈیوں کے بندل ملتے ہیں یہ آپ الیگیشن لگا رہے ہو گردواروں کے اوپر یہ اخباروں میں چھپا جناب میں نہیں لگا رہا اخباروں میں چھپیا ہے اور یو اے پی اے لگتی ہے مامر خان سے کیوں کیونکہ ایک سمدہ بشیش سے ہے اس لیے جنہوں نے ہندو راشتر کی بشفت لیا اور سمیدان کی بشفت لیا ان پہ بھی لگا کے دیکھ خجرا پتہ لگ جے گا ابھی قانون ایک سرہ ہے کہ نہیں ہے دیش کے اندر ایسے قانون بنا دی ہے انی سو انی میں ایک رویل ٹیکٹ آیا تھا لالا لاج پترائے جی کی شادت ہوئی اس کا ویروت کرتے ہوئے اور اس کے بدلے میں کیا کیا ہوا سب جانتے ہیں وہ قانون اس ٹیم پاس نہیں ہو سکتا ہے آج پاس ہو گیا ہو آج انگریجوں کا راج ہے یا ان کے نمہندوں کا راج ہے یہ آپ فینسلہ کرتے ہیں اور انت میں ایک بات اور کرنا جاتا ہوں یہاں بڑا شور مچ رہا تھا موڈی جی کی گرنٹی میں کہتا ہوں موڈی جی اگر گرنٹی دیں تو میں بھی سواگت کروں لیکن دھوکھا مت کریں گرنٹی کے نام پہ یہ جو کسان کل مرے آیا ہے اور مریں گے یہ جو بورڈر پہ بیٹھے ہیں یہ موڈی جی کی گرنٹی کی وجہ سے وہاں بیٹھے یہ موڈی جی کی گرنٹی کی وجہ سے بیٹھے یہ موڈی جی نے وعدہ کیا تھا جب اندولن واپس ہوا وہ پورا نہیں کیا اس لیے آج کسانوں کو دوبارہ اٹھنا پڑ رہے ہیں اور جو ہریانہ سرکار نے ایسا ویدانی کام کیا ہے دو پردیشوں کے بیٹھ میں پیرا ملٹری فورس لگا کے یہ دیش کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اس میں ہریانہ شاید نمبر ون ہو جائے موڈی جی کی نجروں میں ان کے نمبر بڑھ جائیں ایسا کچھ ہے تو مجھے کوئی طراج نہیں کیونکہ نہ تو کسان ختم ہوگا نہ یہ اندولن ختم ہونے جا رہا ہے ان کو تو ایم ایس پی کی گرنٹی چاہیے کسان کو نہیں ملے گی ارسٹ ٹوپ جانا تمہارا ٹائم آئے گا پول لیو میں تو ایسا ہی بات کرتا ہوں میں کسانوں کے حق میں ہوں اور کسانوں کے اندولن کا سمرتھن کرتا ہوں اور جو دھرم وشیش کے ساتھ یہاں بد سلوک کی روڑی ہے ارے ایسے بول لے گا نا اب میں شرافت سے بول رہا ہوں اس لیے تو ایسے بول لیو میں تھوڑا شریف آدمی ہوں اگر ارے تیرا نمبر آئے گا اب جناب سپیکر صاحب میرا آپ سے ایک انروز ہے یہ جو یہ جو کسان کسان اندولن کی وجہ سے اس دیش کے اندر وجہ صاحب کہہ رہے ہیں بھی اس کو ہندوستان پاکستان بڑھا دیا اس سے جناب دیش کو بچا دیو دیکھئے مانیس فیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کر دیا اور ہنگابہ ہو گیا انہوں نے کہہ دیا اب مانیس فیکر صاحب میرا یہ ہے کہ جو بات تک تھا تھی یہاں جو بات ہوئی جو اس سمیں یہاں کے مانیس دشش نے جو کہی میں نے اس سمیں اسی بات کو رییکٹ کیا تھا اور اس بات کو لے کے اب مجھ پہ تنج کسنا اور نہیں مانیس فیکر صاحب یہ دیکھئے میری تو فیکر صاحب میں تو آخر میں ایک ہی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے کو سمجھا گی پانچ سال ہی میں ملے رہا میرے کو پتہ لگیا کہ سمجھدان کے سیوک یہاں کتنے ہیں اور سبتہ کے سیوک کتنے ہیں میری آپ سے صرف ایک ہی آپ کے مدیم سے نورد ہے کہ یہ جو باورڈر کو ہندوستان پاکستان بنایا ہوا ہے یہ اس کا سلیوشن کیا جائے کسانوں کی جائج مانگے ہیں جو پہلے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی پوری کرنی ہے کوئی نئی مانگنی ہے اس کے اندر خٹر صاحب کو سیوگ کرنا چاہیے ناکی گوڑیاں چلا کے اکی سال کے بچے کو مروا دینا چاہیے کیا کام ہے یہ کون سا دیشدروں کا کام آپ کر رہے ہو دیکھیں یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ کے خٹر صاحب نے مروایا ہے میں آپ کو اب اپیل کر رہا ہوں جائے ہند جائے بھارت خٹر صاحب نے مروایا ہے